بھوچپرو انڈسٹری کی پاپولر سنگر سلپی راج اپنے گانوں کے ساتھ ساتھ ایم ایم ایس سکینڈل کو لے کر ہینڈلائن میں آ چکی ہے کوئی سمیں پہلے ہی سوشل میڈیا پر سنگر کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا ویڈیو سامنے آنے کے بعد سنگر کی ایمیج کو لے کر کئی سوال اٹھنے لگے تھے جس پر سلپی راج نے اپنے سفائی پیج کی ہے ٹائمز کو دیئے گئے ایک انٹریوی میں سلپی راج نے ایم ایم ایس سکینڈل کو سچ بیعہ کیا ہے بھوچپری سنگر کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ پر وائرل ویڈیو میں وہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لٹکی ہے جنہیں انہیں بتا کر ان کی ایمیج خراب کی جا رہی ہے سلپی راج کی مطابق ویڈیو کے ذریعے انہیں بدنام کرنے کے ساتھ جس طرح چیز آ رہی ہے یہاں تک کہ اب تک انہوں نے ویڈیو دیکھا بھی نہیں ہے ایم ایم ایس سکینڈل کو لے کر جتنا آپ لوگ حیران ہیں اتنا ہی وہ بھی ہے انٹریوی کے دوران سلپی راج نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے معاملے کو لے کر بابت کورٹ میں درج کیس درج کر آیا ہے کیونکہ اس طرح کے بینہ اجاز کے اس طریقے سے کسی کو ابھی نام جوڑنا غلط ہے سنگر کا داؤ ہے کہ انڈرسٹین میں جب بھی کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس طرح اس کا نام غلط طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کے جاتی ہے آپ کو نیوز کیسے لگی کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ہی کنٹری نیوز پر پہلی بارے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت دھنیواد